ذاتی طور پر میں یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو یہ بمان ہیں کہ قاضی فائدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کریں گے ان کو ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ جج ہیں جس نے فیض آباد میں ان لوگوں کا بینڈ بجائے تھا جو ریاست کی پراکسی پارٹ پر یہ کل رہے تھے ہمیں قاضی فائدی صاحب میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی کا نہیں ہے نہ کسی پارٹی کا ہے نہ کسی ادارے کا ہے وہ ایک بالکل سٹریٹ فارورڈ آدمی ہے اور جو لوگ یہ توقع لگائی بیٹے ہیں کہ ان کے آنے سے شاید ان پہ جو ہیں شاہد اور گلاب جامن کی برسات ہوگی وہ غلط امید لگائی بیٹے ہیں وہ ایک جج ہیں ایک منصف ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کا نیشن اسیمنی میں کسی کے سائٹ پر بیٹنا یہ معنی نہیں رکھتا ہے جتنا اس کا کنڈکٹ ہے جتنا اس نے پروسٹیڈنگ کنڈکٹ کی ہے کوئٹا کیس میں جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے وہ مشہل رہے ہیں ہم سب کیلئے لیکن سر وہ خان صاحب کے دور میں تو وہ ہر چیز پر سو موٹر لیتے ہیں لیکن آپ وہ خموش ہیں دیکھیں جج ساہبان دیکھیں میں آپ کو آخذ کر دوں وہ یہ منصف ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے منصف کا کوئی استعمال کریں اور نہ یہ کرتے ہیں اور نہ یہ اتنے چوٹھے لوگ ہوتے ہیں اگر زیادتی ہوتی بھی ہے جو زیادتی آپ کہہ رہے ہیں ریفرنس لائے گیا تھا کائی صاحب کو بھی پتہ ہیں کہ ریفرنس کون لائے تھا دوسری طرف جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو آرگنائزیشن سطح پہ ڈیمیج کرنے کے لیے جو آفیس بیئر ارز ہیں یہ سلسلہ ابھی تمہ نہیں ہے کیپی میں کیپی میں یہ سلسلہ پورے زور و شور سے جاری ہے یہ دمکیاں یہ کورسیو میشیرز یہ ظلم یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیس بیئر ارز ہیں جو ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ سب یہ بگت رہے ہیں پرویس خٹک کو جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے ایک متبادل کی طور پر متعارف کرائی گیا ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اور جو انہوں نے خواب دکھائے تھے پرویس خٹک صاحب نے کہ یہ میرے ساتھ تو پوری پی ٹی آئی ہیں میں وزیر آنا رہا ہوں محمود خان میرے ساتھ ہیں اور سب لوگ جو ہیں اب ان کی حالت سب آپ کے سامنے آگئی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تک کہ ستاون ممبرانے اسیمبلی جو ہیں جس میں چھ ایم این ایس تھے اور ایکیس ایم پی ایس جو تھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ستاون انہوں نے دعویٰ کیا تھا موقع پر ستائیس لوگ اس کے سب فیزیکلی موجود تھے جن میں ایک ڈکسہ بھی تھے ان ستائیس میں سے پانچ ایم پی ایس کو اتکڑیوں میں لائے گیا تھا دو کو جیلوں سے لائے گیا تھا اور تین کو اسی دن گریفتار کر کے لائے گیا تھا اور جنہوں نے بعد میں جو ہیں پریس کانفرنس کر کے اپنا مافیو زمیر بیان کر دیا تھا کہ ہم پھر یہی گو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تین دیگر ایم پی ایس نے بھی اعلان کر دیا تھا ڈاک صاحب نے آپ کے سامنے اعلان کر دیا ہے بقائے جو رہ گئے ہیں انیس سر انیس میں سے تین جو ہیں ریزلٹ خواتین نشیستوں پہ تین خواتین تھی جن کا لائے جانا کیونکہ وہ الیکٹی برزی نہیں ہے پھر وہ کوئیستان سے ایم پی ایس کو تین ایم پی ایس کو لائے تھے کوئیستان میں طریقہ کار یہ ہیں کہ وہاں ٹاس کے ذریعے وہ الیکٹ کرتے ہیں ہر سال جب بھی الیکشن آتے ہیں تو جس کا ٹاس نکل آتا ہے وہ ممبر اسمبلی بن جاتا ہے لہذا ان کا اگر ٹاس نکلے گا تو کوئی پریس خٹک کے کام آئیں گے یہ تین اور تین چھے یہ مائنس کر دیں دو ایم پی ایس جو بعد میں انہوں نے کہا تو اب ان کے پاس گنتی کے رہ گئے ہیں کوئی سات آٹھ لوگ سات آٹھ لوگ بھی ان میں سے بھی بہت سے لوگ پاچستان تیری کی انصاف سے رجوع کر رہے ہیں اور مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد یہ پارٹی جو ہیں وہ پرویس خٹک پر ہی مشتمل ہوگی پرویس خٹک صاحب سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کو کے پی کا وزیرالہ بنائے جائے گا اور وہ ابھی یہی جو ہیں راگ علاپ رہے ہیں جو بھی ان کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ میں وزیرالہ آ رہا ہوں تو لہذا کے بلٹ بھی شاید وہ اپنی ایڈوانس میں تشکیل دے رہا ہوگا اس طرح کے لوگ ہیں پارٹیز تو بنا دیئے ہیں اب الیکٹیبلز اور ورکرز ان کو درکار ہیں یہ انہوں نے خواب تو سب کو دیکھائے ہیں آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ کیا پریارٹیز تھی ترین گروپ پھر خٹک گروپ پھر اس کے بعد پیپل پارٹی پھر نون یہ آرڈر آف پریفرنس تھا کہ یوں یہ بٹوارہ کر کے ان ان حصوں میں تقسیم کرنا ہے